ہو گئی ہے پیٹیشن ان کا جو آر اینڈ آئی سیکشن ہے اس میں یہ پیٹیشن ہے برائے راست عمران خان صاحب کی طرف سے اور اس میں ہم نے جو ایک ارجنٹ نوٹ لکھا ہے اس نوٹ میں یہ کہا ہے کہ دو بجے چونکہ ریلی ہے تو اس لیے اس پہ فوری طور پہ آرڈر جاری کیا جائے اور کمیشن الیکشن کمیشنر آ سکتے ہیں کوئی ایک میمبر ہوں وہ بھی آرڈر جاری کر سکتے ہیں یہ آرڈر اس طرح کا آرڈر نہیں ہے جس کی کوئی ہیرنگ کی جائے لمبی چھوڑی یہ آرڈر یہ ہے کہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے اور جو سپریم کوٹ پاکستان ہے اس نے اس آرڈر کا جو پندرہ نمبر پیرہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ کسی نمبر پیرہ تکی سکتے ہیں ڈجو ہمپ نے دیگیر آظیاں لیکéra صدود آپ fence جاری چال کردھے ہیں کس yok ہم گم جو سپریم کورٹا پاکستان نے حکم دیا وہی ہم نے الیکشن کمیشن سے وہ فیصلہ لکھ کے سپریم کورٹا پاکستان کا اور وہ اسی پہ ہم نے ریلیف مانگا ہے آخری بات یہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے پورا پورا شہر مند کرتے ہیں عمران خان کے خوف کی وجہ سے کیمیکل پھینکتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر بکتر بند گاڑیاں لاتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر ووٹر کینن یوز کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر ایک بچہ شہید ہوتا ہے اور ایک جو کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں آئی جی پنجاب اس کی کل پریس کانفرنس ہوتی ہے میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ ضرور مربانی کر کے دکھائیے گا کردار وہی ہیں اس وقت شہباز شریف تھا جس کے ساتھ زینب کے اببہ کو بٹھایا گیا تھا اور وہی کردار ہیں جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ تم نے کوئی مطالبہ نہیں کرنا کوئی بات نہیں کرنی کل بھی دو چینل جو گورنمنٹ کے ہامی تھے آپ میں سے اور کون سا چینل ہے جس کو دعوت دی گئی تھی کہ ان کی کوئی ہم نے میڈیا ٹاک کرنی ہے آزاد میڈیا آزاد ریپورٹر سوال کرنے والا میڈیا سوال اٹھانے والے ریپورٹرز ان کو نہیں بلایا گیا اور پھر کل کیا ہوا کہ ایک مجرم کی طرح ہاتھ رکھ کے جس طرح جنرل شویب صاحب کو جب گرفتار کیا گیا یہاں پیش کیا گیا تو پولیس والوں نے ہاتھ رکھا ہوا اوپر اسی طرح کا ہاتھ آئی جی کا پڑا ہوا ہے اور وہ جو شہید کے والد ہیں اس کو سوالوں کے جواب دینے کی اجازت نہیں دے رہے آپ نے اس سے پہلے جو ایکشن دیکھا تھا زینب کیس میں اس وقت جو شہباز کی سپیڈ لگی ہوئی تھی پنجاب کو اب جو گیارہ مہینے میں سپیڈ نے جو آج ہمارا عشر کر بھی ہے پورے پاکستان کا اب لوگ سبزی خریدنے کے لیے بھی وہ جگہ ڈونتے ہیں جہاں سے اس ریٹ پہ ملے کہ آنڈی تو بک سکے آٹا خریدنے کے لیے جو فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کی اور ایشیا کی کہتے ہیں پنجاب اس کے اندر جو عفت محاب خواتین ہیں وہ بھی لائن میں لگی ہوئی اور دکے کھا رہی ہیں تو جو ہم نے درخواست کی ہے اس کے چار حصے ہیں ایک حصہ یہ کہ فوری طور پہ اجازت دی جائے آج کی ریلی کرنے کی پہلا حصہ دوسرا حصہ یہ کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرے کب استعمال کرے گا الیکشن کمیشن الیکشن گزر جانے کے بعد الیکشن کمیشن اختیارات استعمال کرے اور تیسرا یہ کہ کمپین کرنا ہمارا آئینی حق ہے تم تو گرسے نہیں نکل سکتے اس لئے تم چاہتے ہو کوئی بھی نہ نکلے تمہیں تو لوگ ڈونڈ رہے ہیں تم نے کہا دا چھے مہینے میں میں نے وہ حالت کروں گا کہ قوم دیکھے گی واقعی تم نے وہ حالت کی پوری قوم دیکھ رہی ہے نکلو نا باہر چلسیاں کیوں کرتے ہو سرکاری امارتوں کے اندر اور شادی آلوں کے اندر اور جو تیسرا نقطہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کے اوپر اور ایک لیڈر کے اوپر اب تقریباً سیونٹی نائن مقدمے ہو چکے ہیں قتل والی ایف آئی آر کوئی شامل کر کے اور اس حال میں کس طرح سے فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرایا جائے گا دوسرا یہ جو سرکاری ملازم یہ ایک سو چوالیس لگانے والا بھی ٹیپٹی کمیشنر ہے وہ میرا آرو ہوگا میرے میرے ساتھ وہ کیا صلوق کرے گا یہ ہمیں قبول نہیں ہے اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے کہ آپ مہربانی کریں اس قوم کے مستقبل کا سوال ہے آپ کے صوبے کا مستقبل ہے میرا بھی صوبہ ہے اس کا بھی مستقبل ہے اور اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو آرو ہیں اور ڈی آروز ہیں وہ عدلیہ میں سے دے اور عدلیہ میں سے جو دوست آتے ہیں ان پہ لوگوں کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے دوسرے اداروں کے جو ان کے گھر کی چاکری کرتے ہیں ہاؤس آف شریف کی اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ایس ایل بہانہ ہے عمران خان کی ریلی نشانہ ہے اور عمران خان نے باہرانہ انشاءاللہ لزیز اور پی ہم کو بگانا ہے اچھا بابر آمان صاحب عمران خان تو الیکشن کمیشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور آپ درخواست لے کے یہاں پہنچ گئے ہیں یہ دورہ میار کس طرح ہے الیکشن کمیشن آپ کا سوال ہے کو تسلیم نہیں کرتے الیکشن کمیشن کو سب تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی عمران خان میں جو جانب دارانہ اقدامات فیصلے اور رویے ہوتے ہیں ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ فرق ہے آپ نے صحابی کی بات میرے علم میں نہیں ہے لیکن کسی ٹی لیویزن کے کسی کارکن پہ کسی جگہ بھی جو حملہ ہو نہ خوشگوار بھی ہے نہ قابل قبول بھی ہے قابل یہ دیکھیں نا یہ تو نہیں ملتی کا لفظ وہاں سے آ سکتا ہے یا مل گئی آ سکتا ہے میں پری ایمٹ نہیں کرنا جاتا ہے الیکشن کمیشن ہم نے درخواد جمع کرا دی ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے ان کو کرنے دیں پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے لیکن ریلی اناؤنس شدہ ہے اس کو غیر آئینی تھوڑا ہی ہے آئینی ریلی ہے دیکھیں ہم نے سٹریٹیجی پوری الیکشن کمپین کی بنائی ہوئی ہے ایک ایک مرل ایک پہ ہم سٹریٹیجی بناتے ہیں جو پچھلی ریلی نکلی تھی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا روٹ سٹریٹیجی کا حصہ تھا ہم نے تے کیا اور اسی طرح کا روٹ ہے اسی طرح کے سارے ہمارے اقدامات ہیں اور سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے اس ملک میں یہ واید جماعت ہے جس نے کبھی نہیں کہا قانون توڑو جس نے نہیں کہا کبھی آئین توڑو اب تو دیکھیں نا گورنر ہے وہ کہتا ہے میں سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتا دوسرا گورنر تھا وہ کہتا ہے لاور آئی کورٹ کا حکم میں نہیں مانتا وزیر ہیں وہ کہتے ہیں ہم آئین نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ اداروں پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کوئی دارہ ہی نہیں سمجھتے حملہ کرتے ہیں روز جی آپ جو کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت نے لوگوں کا بھرکس نکال لیا تھیک کہہ رہے ہیں ایک منٹ سن 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 لو نا سن لو وہ کہتے ہیں گورنمنٹ نے تماشا بنایا ہوا ہے خون کے کترے بھی آخری کترے تاک وہ لڑیں گے یہ اچھا جذبہ ہے لیکن پریس کانفرنس کے علاوہ بات دیکھیں سیکیورٹی سیکیورٹی اداروں کی جو بریفنگ کا سلسلہ جاری ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ جب بریفنگ ہو مثلا ہم نے بھی دو دفعہ فوج کی بریفنگ کرائی تھی فوج سے بڑا سیکیورٹی دارہ تو ملک میں کوئی نہیں ہے آئی ایس آئی کی بھی بریفنگ کرائی تھی اس سے بڑا بھی کوئی ادارہ نہیں ہے جو انٹیلیجنس کلیکشن جس کا کام ہے اچھا اب یہ دو ادارے ہیں اگر تو ہم ساری جماعتوں کو بلا کے ہم نے بٹا کے ہم نے بریفنگ کرائی ہے تو بریفنگ بند کمرے میں کیوں ہو رہی ہے میں سب سے بڑا الیکشن کا سٹیکولڈر میں ہوں تحریک انصاف ہے عمران خان ہے سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ ہے تو ہمیں بلائیں ہم کوئی سوال اٹھاتا ہے ہم اس کا جواب دیں ایک دوسرا جو اس کا پورشن ہے آپ کے سوال کا وہ یہ ہے کہ جو بریفنگ کے نام کے اوپر یا سیکیورٹی کے نام کے اوپر الیکشن ملتے بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایران میں پوری پارلیمنٹ اڑا دی تھی دہشت کردوں نے لیکن الیکشن ہوئے بی بی کی شہادت کے بعد بھی ہوئے اور زیاو سوال اکسا آپ کے بعد بھی الیکشن ہوئے اس لیے یہ کوئی جواز نہیں ہوگا وہ ریلی میں پورے انتظامات کے ساتھ جس طرح وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے تو ساتھ ریلی انانونس تھی ہزاروں لاکھوں لوگ نکل آئے پورا شہر تھا اور وہ اپنی گاڑی کے اندر گئے ان کو ایک کمپاؤنڈ کے اندر جانے دیا گیا اور کمپاؤنڈ سے کوٹ نے کہا سیکیورٹی دیں نہیں ملی کوٹ کے اندر گئے ہمارے بکلہ نے سوال اٹھایا جج صاحب نے پھر حکم دیا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی میں لے کے جاؤ پھر نہیں ملی اس لیے کہ عمران خان کے خلاف میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ مسلسل تھریٹ ہے اور مسلسل تھریٹ ہمیں کون بتاتا ہے حکومت بتاتی ہے ہمیں کون بتاتا ہے جن کے پاس تھریٹ الیٹ آتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں سارے اور کھل کے بتا رہے ہیں کوئی چھپ کے نہیں کان میں نہیں بتا رہے ہیں تو وہ جن کے کان میں بتا سکتے ہیں ان کو بتا نہیں کیا بتا رہے ہیں کوئی اور بولا تھا مرحان صاحب یہ بتا یہ کہا جیسا کہ آپ نے کہا کہ جیو اور ٹوٹی فور بھی اس کو بلایا گیا تھا لیکن آپ کی مخالفین کہتا ہے کہ خان صاحب بھی جب پریس کانفرس کرتے تھے یا پھر انٹریو دیتے تھے پھر وہ بھی پک اینڈ چوز کرتے تھے آپ نے نام لیا ہے میں نے نام نہیں لیا تھا دو کو میں نکاب بلایا گیا تو آپ نے میں ساتھ یہ کہا تھا یہ حکومت کے عامی ہے آپ نے نام لیا آپ کا شکریہ دیکھیں جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ آڈیو لیک نہیں ہے وہ دستے قاتل پہ کفے قاتل پہ یا خنجر پہ شاعر نے کہا ہوا ہے تینوں جگہ جہاں کسی مظلوم کا خون ہوگا زمین پہ گر جائے تو وہاں بھی جم جاتا ہے یہ خون بولا ہے اور بتا رہا ہے خون نشاندہی کر رہا ہے کہ کون اس ڈرامے کا سکرپٹ رائٹر ہے کون اس ڈرامے کو جو جس کو میں نے نام دیا ہے کہ it is cover up ڈاکٹرائن ڈاکٹرائن اچھا نہیں لگا آپ کو یہ جو cover up ڈاکٹرائن ہے اس ڈاکٹرائن کی جو کل آپ نے دیکھا سکرپٹ رائٹر ہے خاتون اس کی آواز سامنے آئی ساتھ اس کے کوئی انکل ہیں پرویز ایک پرویز تو رخصت ہو گئے مجھے نہیں پتا یہ دوسرے کون سے ہیں جو آئی ہوپ کہ یہ وہ نہیں ہیں جن کو وزیر سے اٹھایا گیا تھا کہ وہ لیگ کرتے رہتے ہیں چیزیں اور پھر اس کے جو فنانسر ہیں وہ اس کے ابو ہیں اور اس کا جو یہاں پہ ڈاکٹر ہے وہ اس کا چاچو ہے اور اس میں جو دو اداکار آئے تھے ایک اداکار نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے تمہیں تو اتنا نہیں پتا کہ وہ ایف آئی آر بھی ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹری بات میں کرنا آئی جی پہلے بنو ایف آئی آر خارج کرو